ناظرین اس وقت آپ کو ایک سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان دوزار تائیس کا مکمل شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے یہاں ناظرین ویسٹ انڈیز کی ٹیم کب پاکستان کا دورہ کرے گی اس سیریز میں کتنے میچز کھلے جائیں گے اور یہ میچز کہاں ہوں گے کیا محمد آمیر ویسٹ انڈیز کے غلاف اس سیریز میں پاکستانی ٹیم میں کم بائک کرنے والے ہیں یا نہیں مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سچے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آگن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دریمان تین ونڈے میچوں کی سیریز ختم ہوئی جس میں پاکستانی ٹیم کو دو ایک سے شخص کا سامنا کرنا پڑا آپ تیرہ فروری سے لے کر مارچ کے مہینے تک پاکستان سپر لیگ ایڈ کا سیزن کھیلا جائے گا جس کے بعد نیوزیلینڈ اور پاکستان کے دریمان پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی ناظرین یہ سیریز مارچ اور مائی کے مہینے میں کھیلی جائے گی اس سیریز کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے ناظرین اس کے بعد مائی اور جون کے مہینے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی دورہ میں چار ٹی ٹوئنٹی اور پانچ ونڈے میچز کھیلے جائیں گے اگر ناظرین سیریز کے شیڈیول کی بات کی جائے تو ابھی تک پاکستان کرپیٹ بورڈ کی جانب سے سیریز کے شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا اگر ناظرین ویسٹ انڈیز کے خلاف اس سیریز میں محمد آمر کی واپسی کے حوالے سے بات کی جائے تو محمد آمر کی واپسی کا انصار پاکستان سپر لیگ کے سیزن پر ہوگا اگر محمد آمر پی ایسل ایٹ میں شاندار بولنگ کی وجہ سے پی سی بی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی سی بی ان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اس سیریز میں شامل کر دے گی کیا ناظرین آپ کو لگتا ہے کہ محمد آمر پی ایسل کی پرفارمنس کی بنابار پاکستانی ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کر دیں